ہلو فرنج اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیکٹ ٹی وی دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آٹھ ہزار میٹر سے انچے صرف چودہ پہاڑ ہیں جن میں سے پانچ پاکستان میں موجود ہیں دنیا کا دوسرا انچہ ترین پہاڑ کیٹو بھی پاکستان میں ہی موجود ہیں دنیا کے بڑے ترین گلیشئرز بھی پاکستان میں ہیں جن میں بلتورو اور سیاچن گلیشئرز دنیا کے لمبے ترین گلیشئرز میں شمار کیے جاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن یعنی نمک کی کان کھیوڑا سالٹ مائن بھی ہمارے ملک میں ہی موجود ہیں دنیا کی سب سے انچی بنائی جانے والی ہائیوے کراکرم ہائیوے بھی پاکستان میں موجود ہیں دنیا کا ساتھویں بڑا سہرہ تھر ڈیزرٹ بھی پاکستان میں ہی ہے اور دنیا کا قدیم ترین شہر مہنجو دوڑو بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں اس لسٹ میں اور بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں آپ سوچیں اللہ نے ہمیں اوچھے ترین پہاڑ خوبصورت سمندر دریا سہرہ جنگل سب دیئے لیکن ہم اپنے ملک میں سیاحت کو وہ فروغ نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے ایسے مقامات کے بارے میں جہاں بہار سے لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے اونچہ ترین پہاڑ کیٹو کی گلگت بلتستان میں موجود یہ عظیم الشان پہاڑ سمندر کی سطح سے اٹھائیس ہزار دو سو اکاون فیٹ اونچا ہے کیٹو نہ صرف دنیا کا دوسرا اونچہ ترین پہاڑ ہے بلکہ کوہ پیماوں کے نزدیک کیٹو دنیا کا سب سے خطرناک اور مشکل ترین پہاڑ بھی ہے اس کو سیویج ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک پہاڑ ہر چار میں سے ایک بندہ جو کیٹو سر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کیٹو کو سر کرنا کوہ پیماوں کے نزدیک ایک خواب سے کم نہیں ہے کیٹو کو آخری دفعہ وینیسا او برائن ایک امریکن خاتون نے اسی سال 28 جولائی کو اپنی 12 میمبر ٹیم کے ساتھ سر کیا تھا کیٹو کے اوپر متعدد ہولی وڈ موویز بھی بن چکی ہیں لا تعداد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بے شمار ڈاکیمنٹریز بھی بنائی جا چکی ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مشہور اس عظیم الشان پہاڑ سے ہم لوگ خود لا علم ہیں کیٹو تک پہنچنے کے لیے آپ کو گلگت بلتستان میں موجود آخری گاؤں ایسکول تک پہنچنا پڑتا ہے اور پھر آگے دنیا کے لمبے ترین گلیشیرز پہ پیدل سفر کر کے آپ کیٹو کے بیس کیم تک پہنچ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹرینگو ٹاورز کے بارے میں دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ٹرینگو ٹاورز کا نام تک نہیں سنا ہوگا لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ ٹرینگو ٹاورز پاکستان لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پتھر کی ان اونچی چٹانوں کو دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں لیکن ہمیں خود اپنے ہی ملک میں ان کے بارے میں نہیں بتا ٹرینگو ٹاورز دو پتھر کی اونچی چٹانے ہیں اور ان کے ساتھ پتھر کی کئی اور چٹانے موجود ہیں یہ بھی گلگت بلتستان میں موجود ہیں بیس ہزار چھے سو تئیس فیٹ کی اونچائی پہ موجود ٹرینگو ٹاورز دنیا کے اونچے ترین پہاڑ کی چٹانوں میں سے ہیں اور ان کے اوپر تک پہنچنا ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے ہر سال سیکڑوں کو پیما دنیا بھر سے ٹرینگو ٹاورز کو دیکھنے اور ان کو سر کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں لیکن اصدوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو ان خوبصورت چٹانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا فرنڈز اب بات کرتے ہیں مہنجو داروں کے بارے میں مہنجو داروں کا سندھی میں مطلب مرے ہوئے لوگوں کی جگہ ہوتی ہے ڈھائی ہزار بی سی ای میں تعمیر کیا گیا یہ شہر لڑکانہ ڈسٹرک سندھ میں موجود ہے اور اس کو دنیا کا قدیم ترین شہر کہا جاتا ہے انتہائی افتوسناک بات یہ ہے کہ مہنجو داروں کی سائٹ پراپر توجہ نہ ملنے کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہے دوستو آپ سوچیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس جگہ کو احرام مصر کی طرح ایک سیایتی مقام بنا سکتے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمیں خود اس جگہ میں جانے میں دلچسپین نہیں ہیں اس جگہ خدائی سے کئی قیمتی چیزیں مل چکی ہیں جو نیشنل میوزیم آف کراچی میں موجود ہیں مہنجو داروں پہ بھی کئی ڈاکیمنٹریز بن چکی ہیں لیکن اس جگہ کو ہمارے اپنے ملک میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناغا پربت کے بارے میں گلگت بلتستان کی ایستور ویلی میں موجود یہ پہاڑ چھبیس ہزار چھے سو ساٹھ فیڈ انچہ ہے اور یہ دنیا کا نوہ انچہ ترین پہاڑ ہے اس کو وہاں کے لوکل لوگ دیو میر بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے بہت بڑا پہاڑ ناغا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو سر کرنا بہت مشکل کام ہے اور لا تعداد کو پیما اس پہاڑ پر اپنی جان گما چکے ہیں ہر سال سینکڑو سیرہ اور کو پیما ناغا پربت کو دیکھنے اور سر کرنے پاکستان کا رکھ کرتے ہیں دوستو آپ بھی ناغا پربت کو انتہائی قریب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو صرف فیری میڈوز نامی ایک جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ناغا پربت سامنے نظر آتا ہے فیری ویڈوز میں آپ کمرے بک کروا کر وہاں رات بھی گزار سکتے ہیں ناغا پربت پہ بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ڈاکیمنٹریز بنائی جا چکی ہیں جن کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ایسی چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرتا فرنڈز اب بات کرتے ہیں ہنگول نیشنل پارک کی جو کہ بلوچستان میں موجود ہے یہاں دھائی سو قسم کی مختلف پودے اور تقریباً تین سو قسم کی مختلف جانور اور پرندے رہتے ہیں ہنگول پارک کا زیادہ تر ایریا ریت میں بھرا ہوا ہے اور اس کو ریت کا سہرا بھی کہا جاتا ہے یہاں کے خوبصورت پہاڑ اور ان میں بسنے والے جانور جن میں چیتے لومڑی مگرمچ وغیرہ شامل ہیں ہنگول نیشنل پارک امریکہ میں موجود مشہور گرانڈ کینئن کا منظر پیش کرتا ہے دوستو یہ تو صرف چند مقامات ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں لیکن ایسے کئی مقامات اور بھی ہیں جو نہ صرف گورنمنٹ کی بلکہ آپ لوگوں کی بھی توجہ مانگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھیں بائی